بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کریمناورجی کے لیکچر میں ہم منی لانڈرنگ کے اوپر بات کریں گے اور اس میں پاکستان میں انٹی منی لانڈرنگ ایک دو سر دس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے منی لانڈرنگ is the illegal process of making large amount of money generated by a criminal activity such as drug trafficking or terrorist funding appear to have come from a legitimate source منی لانڈرنگ ایک ایسا غیر قانونی process ہے illegal process ہے جس کے ذریعے crime سے حاصل کی گئی منی کو لانڈر کیا جاتا ہے یعنی اس کو ایسے صاف کیا جاتا ہے کہ ایسا لگے کہ جیسے وہ پیسہ کسی legitimate source سے حاصل کیا گیا ہے the money from the criminal activity is considered dirty جو criminal activity سے پیسہ کمایا جائے وہ پیسہ dirty money کہلاتا ہے and the process launders it to make it look clean اور جو process ہے منی لانڈرنگ کا اس کے ذریعے ایسا پوز کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ پیسہ کلین ہو گیا ہو یعنی اس کو legitimate کر لیا جاتا ہے تو منی لانڈرنگ ایک ایسا process ہے جس کے ذریعے crime سے حاصل ہونے والا پیسہ اس کو کلین کیا جاتا ہے منی لانڈرنگ is a serious financial crime that is employed by white collar and street level criminal منی لانڈرنگ ایک ایسا process ہے جو بہت زیادہ serious financial crime سمجھا جاتا ہے اور عمومی طور پر منی جو white collar crime کے ذمہے میں جو منی کمائی جائے کسی criminal activity کے نتیجے میں جو پیسہ کمائی جائے یا جو drug trafficking سے پیسہ کمائی جائے corruption سے پیسہ کمائی جائے یا tax evasion کا جو پیسہ ہے یا بتا collectant سے یا terrorist organizations جو پیسہ اکٹھا کرتی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو اس پیسے کو جو کسی بھی ملک کے ادر اس کو اس طرح کے پیسے کو رکھنا جو ہے وہ crime ہوتا ہے تو اس کو پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے اس پیسے کو legitimate کیا جاتا ہے criminals need a way to deposit the money in legitimate financial institutions yet they can only do so if it appears to come from legitimate source اب criminals اس طرح پیسہ تو کمائی لیتے ہیں لیکن اس پیسے کو وہ financial institutions میں جمع نہیں کروا سکتے کیونکہ وہ black money ہے وہ legitimate نہیں ہے تو جیسے ہی وہ کسی banking system میں جمع کرائیں گے تو ان کو source of banking وہاں بتانا پڑے گا اس لیے وہ کسی bank میں جمع نہیں کروا سکتے لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پیسے کو کسی financial institutions میں جمع کرانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ وہ اس کی legitimateی claim کر سکے تو یہ سارا process جو ہے وہ black money کو white کرنے کا ہے یا crime سے حاصل کی گئی جو ان کے پیسے ہیں اس کو legitimate کرنے کا ایک طریقہ ہے جس کو money laundering کہتے ہیں کیسے ہوتی ہے اس میں کون سے steps follow کرنے پڑتے ہیں the process of laundering typically involves three steps اس میں تین steps ہیں first is the placement and the layering and then integration the first step is placement placement means to put the dirty money into a legitimate financial system کسی نہ کسی bank کے system کے اندر کسی financial institutions کے اندر اس پیسے کو پلیس کرنا پڑتا ہے یہ پہلا step ہے جب تک وہ پیسہ کسی financial system کے اندر place نہ ہو اس کو legitimate نہیں کیا جا سکتا تو سب سے پہلے جس بندے نے بھی money laundering کرنی ہے وہ اس پیسے کو کسی نہ کسی financial system میں جو legitimate ہے جو government کا منظور شدہ کسی financial system ہے اس کے اندر اس نے اس کو ڈالنا ہے اس کے بعد then is layering layering is conceals the source of money through a series of transactions and bookkeeping clicks اس کے اگلا process layering ہے اور layering اس طرح ہوتا ہے کہ جب banking system کے اندر پیسہ داخل ہو جائے تو پھر اس پیسے کو مختلف bank accounts کے اندر transfer کیا جاتا ہے تاکہ اس کا track ختم کیا جا سکے کہ یہ پیسہ کہاں سے originate ہوا ہے ایک bank سے دوسرے bank ایک account سے دوسرے bound دوسرے account سے تیسرے account میں ایک business concern سے ایک firm سے دوسری firm دوسری سے تیسری firm ایک ملک سے دوسرے ملک دوسرے سے تیسرے ملک اس طرح اس پیسے کو پھر متواتر کئی bank accounts کے اندر کئی banking system کے اندر کئی مختلف bankوں کے اندر اس کی transactions کی جاتی ہے تاکہ اس کا track loss ہو جائے کہ یہ پیسہ کہاں سے originate ہوا ہے اور کس جگہ سے آیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں layering and then is integration the laundered money is withdrawn from the legitimate account to be used اس کے بعد پھر اس کو integrate کیا جاتا ہے دوبارہ اس person کے ساتھ جس نے اس کو پہلے جو system ہے جو پہلا step ہے اس میں place کیا ہو تو اس کے bank account پہ یہ پیسہ دوبارہ لایا جاتا ہے فارغزہ کل اگر پاکستان نے کسی نے یہ کرنا ہو money laundering کرنی ہو تو پیسہ سب سے پہلے place کیا جائے گا اور place کرنے کے لیے پاکستان سے باہر کسی ملک کا انتخاب کیا جائے گا ایسے ملک جہاں کہ financial rules بہت soft ہیں ان میں جا کے کسی نہ کسی طریقے سے bank account کھولے جائیں گے اور اس کے بعد پھر وہاں سے پیسہ کسی تیسرے ملک میں کسی اور branch میں وہاں سے کسی دیسری bankی branch میں اور ultimately پوری اس طرح ایک series بن جائے گی جہاں پہ باقاعدہ وہ پیسہ مختلف ملکوں میں اور مختلف bankوں میں اس کی transactions ہوتی رہیں گے اور ultimately وہاں سے پھر وہ پیسہ پاکستان میں کسی شخص کے account میں آ جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ میرا international business ہے وہاں مجھے profit ملتے ہیں اور وہ profit میں پاکستان لا رہا ہوں تو پاکستان کی government allow کرتی ہے کہ اگر آپ کے businesses باہر ہیں تو آپ اس کا profit پاکستان لا سکتے ہیں تو وہی پیسہ بوم پھر کے پھر پاکستان کے account میں آ جائے گا اور اس کو integrate ہو جائے گا اس شخص کے ساتھ جس نے شروع میں اس کو first process میں placement کی تھی تو اس طرح یہ تین stages ہیں money laundering کی جس کے ذریعے پیسہ white ہو جاتا ہے یا پیسہ legitimate ہو جاتا ہے جس میں پہلی stage میں placement ہے دوسری میں layering ہے اور تیسری میں integration ہے اب money laundering ہوتی کیسے ہے اس کے کتنے طریقے ہیں money laundering کرنے کے بے تہاشا طریقے ہیں ایک درجن سے زیادہ طریقے ہیں money laundering کرنے کے تو اس میں سے جو زیادہ non طریقے ہیں اس میں سب سے پہلے structuring اس کو smurfing بھی کہتے ہیں اس کو structuring بھی کہتے ہیں سب سے پہلے تو structuring یا smurfing ہے اس میں جتنا بھی پیسہ اس میں money laundering کرنا ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے transactions بنائی جاتی ہیں اور یہ transactions اتنی تھوٹی بنائی جاتی ہیں کہ ہر ملک کے اندر ایک انہوں نے money laundering کا cash transaction report generate کرتے ہیں اس میں پاکستان میں اس وقت وہ 3 million کے قریب ہے تو اس سے کم درجے کی transaction اگر ہوگی تو وہ money laundering reporting سیسٹم میں نہیں آئے گی تو پیسے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کی صورت میں پہلے بروک کر کے اور اس کو پھر بینکنگ سیسٹم میں مختلف transactions کی صورت میں اس کو پھر داخل کیا جاتا ہے تو اس طرح ایک یہ طریقہ ہے structuring کا جس میں جتنی money ہے اس کو آپ نے money لانڈر کرنی ہے تو اس کو small piece میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے بینکنگ سیسٹم کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں اس کے چیزیں پرچیز کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اس کو جب پرچیز ہو جاتی ہیں اس شخص کے نام پہ آ جاتی ہیں تو پھر اس کو small amount کے اندر ہی رہ کے اس کو بینکنگ سیسٹم کے اندر داخل کیا جاتا ہے یا اپنے ایکاؤنٹ میں جمع کریا جاتا ہے تو اس کو smurfing یا structuring کہتے ہیں یہ ایک طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ اس میں ہے bulk cash smuggling bulk cash smuggling this involves physical smuggling cash to another jurisdiction and deposit ticket in a financial institution such as offshore banks and offer greater bank secrecy or less rigorous money laundering enforcement تو بعض دفعہ یہ پیسہ smuggle کیا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں جو اس وقت مربجہ طریقہ آ رہے ہیں پاکستان میں money laundering up کہ ڈالرز قدیدے جاتے ہیں اور ڈالرز پھر پاکستان سے باہر بیجے جاتے ہیں کبھی دبائی بیجے جاتے ہیں کبھی دبائی سے آگے European countries جہاں پہ financial institutions کے rules اور regulation زیادہ strict نہیں ہیں تو ان ملکوں میں یہ پیسہ بیج دیا جاتا ہے اور ان ملکوں میں بیج کے اس کو پھر وہاں کے banking system میں داخل کر دیا جاتا ہے تو آپ جانتے ہوں گے بہت سے پاکستان میں smuggling کے اس طرح cases بھی ہوئے ہیں جہاں لوگ پکڑے گئے ہیں ڈالرز سمگل کرتے ہوئے ملک سے باہر تو بیسیکلی جو ڈالرز سمگل ہوتے ہیں یہ money laundering کے لیے سمگل ہوتے ہیں اور یہ کسی ایسے soft country میں لیا جاتے ہیں جہاں کے financial rules بہت soft ہو اور وہاں پہ offshore banks ہو یا offshore companies کھولنے کی اور operate کرنے کی اجازت ہو تو ان ملکوں کے اندر یہ پیسے لے جایا جاتا ہے اور باقیدہ ایک تو bulk cash کی صورت میں لے کے جاتے ہیں physically cash transfer کیا جاتا ہے اور ان bankوں میں وہاں جا کے پھر جمع کریا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی جو پہلے stage ہے اس کو cover کرنے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے money lottery کی جو پہلی stage ہے اس کے بعد اگلی اگلا طریقہ کار جو ہے وہ cash incentive businesses ہیں business typically expected to receive a large proportion of its revenue as cash uses in account to deposit criminally deprived cash اس میں cash intensive business یہ ہے کہ جس کسی شخص نے بھی پیسہ بہت زیادہ corruption سے کمالیا ہے illegitimate money اس کے پاس آگیا drug trafficking سے کمالیا ہے یا corruption پیسہ حاصل کر لیا ہے پاکستان کے اندر وہ business کرے گا اس business میں جب وہ لگ جائے گا پیسہ تو اس business کا جو بھی return آئے گا اس کے پاس legitimate تحمر کیا جاتا ہے کہ کاروبار کا آغاز جو کیا ہوگا وہ illegitimate money سے کیا ہوگا اور کاروبار کس طرح کے کیا جاتے ہیں parking structures بلازاز بنا لیے جائیں building بنا لیے جائیں اور اس کے بعد tanning salons بنا لیے جائیں آپ نے دیکھا اگر beauty parlors بہت سرکاری افسران ہیں ان کی بیگوات beauty parlor بناتی ہیں یا وہ boutique بنا لیتی ہیں اور وہ boutique سے کہتی ہمیں اتنا پیسہ کا ہم نے کمانا شروع کر دیا لیکن ایکچولی وہ سارا پیسہ جو ہے وہ mostly illegal means کے ساتھ جو انہوں نے corruption سے کمائی وہ لگائے جاتا ہے اس کے بعد arcades بن جاتے ہیں bars بن جاتے ہیں اچھا ایک اور restaurant بنا لیے جاتے ہیں ان میں اگر income نہ بھی ہو رہی ہو تو وہاں پہ accounts ایسے maintain کیا جاتے ہیں کہ یہ restaurant بہت بزنس ہو رہا ہے اس سے income آ رہی ہے لیکن ultimately جب آپ investigation کریں تو پتا چلتا ہے کہ restaurant کی اتنی زیادہ sale نہیں ہے بلکہ کسی اور illegal business کا پیسہ اس restaurant کے ذریعے وہ وائٹ کر رہے ہیں تو movie theaters cinema houses بنا لیتے ہیں اور ایسے cinema houses ہوتے ہیں جہاں customers customers زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ برائے نام تاغذوں میں show ہو رہے ہوتے ہیں اور physical structure کھڑا ہوا ہوتا ہے اس کی sale کوئی نہیں ہوتی لیکن وہ exorbitant profit دے رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے جو ہے وہ cash incentive businesses میں ایسے business جن میں cash زیادہ involve ہوتا ہے وہاں invest کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے اگر income نہ بھی ہو تو وہاں اکاؤنٹ کیپنگ میں بہت سی چیزیں رکھ لی جاتی ہیں جو یہ شو کرتی ہیں کہ یہ بہت زیادہ profit دے رہا ہے تو اس طرح سے جتنی بھی منی ہے اس کو لانڈر کر لیا جاتا اگلا trade based trade based laundering this involves under our over valuing invoices to disguise the movement of money یہ traders mostly کرتے ہیں اور اس کا purpose ہوتا ہے کہ اس کے اوپر custom duties کو کس طرح سے بچائے جائیں یا اس کے اوپر جترے گورنمنٹ کے revenue دینا ہے گورنمنٹ کو اس کو کس طرح سے کی جائے اس میں under invoices کی جاتی ہے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن ان کی face value کم دکھائی جاتی ہے تو اس طرح سے بہت سا پیسہ کمی جاتا ہے اور اس طرح بعض over invoices کی جاتی ہے ایک چیز آپ کو ایک لاکھ ڈالر کی مل رہی ہے تو آپ نے اس کا bill پانچ لاکھ ڈالر کا بنا لیا ہے اور آپ نے ٹی 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 بھیج دی ہے اور وہاں چار لاکھ دو ایک ٹی 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 بنائی ہے وہ آپ نے منی لانڈرنگ کرنی ہے وہاں پہ تو اس طریقے سے over invoices کر کے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے then is shell companies and trust and shell companies disguise the true owner of money اس میں shell companies پتا ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مالک کون ہے trust and corporate vehicle depending on the jurisdiction need not disclose their true owner تو اس پہ صحیح مالک کا پتا ہی نہیں چلتا بعض بار ٹرسٹ بنائی جاتے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کون سا شخص ہے اس پہ ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی کسی کے بھی sometimes refer to by ریٹ ہول بھی اس کو کہتے ہیں جو کسی اور کے نام پہ بزنس چل رہا ہو تو بزنس ہوتا کسی اور کا ہے اور اس پہ اصل مالک کا پتا ہی نہیں ہوتا پاکستان میں بھی یہ بہت چیزیں تھی جس پہ پتا ہی ہوتا تھا یہ اکاؤنٹ کس کا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کسی ملازم کے نام پہ ساری ٹرانزیکشن کرنی ہے تو اس طریقے سے یہ شیل کمپنیز اور ٹرسٹ جو ہیں اگلی جو term اس میں ہوتی ہے that is round tripping money is deposited in a controlled foreign corporation offshore preferably in a tax seven where criminal records are kept where minimum records are kept and then shipped back to foreign direct investment exempt from tax یہ ایسے ملکوں میں پیسے جمع کرا دیا جاتے ہیں جہاں پہ ان کے rules بہنے soft ہوتے ہیں اور وہاں سے پیسہ foreign direct investment کے ذریعے اپنے ملک لائے جاتا ہے اور یہاں لائے کسی جائے گا اور وہاں سے foreign direct investment کے نام پہ ملک میں واپس آ جائے گا اور یہاں اس کی کوئی فیکٹری لگ جائے گی کار خانہ لگ جائے گا اور وہاں سے پروفٹ کما کما کے وہ سارے کا سارا پیسہ جتنا بھی آپ نے foreign direct investment سے لائے تھے وہ سارا آپ کا money laundering ہو جائے گی اس کی وہ پیسہ پائیٹ ہو جائے گا اگلا اس کا method that is bank capture bank capture is the money launderers are criminals buy a controlling interest in a bank وہ bank میں اپنا interest create کر لیتے ہیں bank کی cases میں money launder باقاعدہ shareholder ہوتے ہیں preferably in a jurisdiction with weak money laundering control اور یہ ایسے ملک میں کھولا جاتا ہے جہاں پہ money laundering control and then move money through the bank without security اور پھر ان bankوں کو استعمال کیا جاتا ہے کسی money کو launder کرنے کے لیے تو اس کو bank capture technique کہتے ہیں تو there is invoice fraud contact company saying that the supplier payment details have changed and they provide alternate fraudulent details in order for you to pay them money تو یہ invoice fraud ہوتے ہیں اس میں قیمت میں ردو بدل کر دینا یا اس طرح کی چائز کر کے تو اس کے ذریعے پیسہ ملک سے باہر بیج دینا casinos یہ ایک اور طریقہ استعمال کیا جاتا ہے casinos میں اور casinos میں جو کہ gambling ہوتی ہے تو وہاں illegal money والا وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں پہ شو کرتا ہے کہ میں کسینو میں تھوڑے سے پیسے invest کیے تھے اور میں بہت زیادہ gambling جیت کیا ہوں اور پر 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 جیت کیا ہوں اور وہ اپنے اکاؤن میں جمع ہو جاتی ہے اور اکاؤن میں جمع ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ پروسیجر شروع ہو جاتا ہے منی لانڈرنگ کو بائٹ کرنے وارہ اس کے بعد ادھر gambling میں یہ بیٹس چلتی ہیں انٹرنیشنل بیٹس چلتی ہیں مختلف ویونٹس کے اوپر اور اس میں وہ بیٹ لگاتا ہے اور بیٹ اس طریقے سے لگائی جاتی ہیں کہ کوئی بھی situation آئے یا کوئی بھی outcome آئے تو اس طرح بہت سا پیسہ وہ لگا کے باقی پیسہ جو ہے وہ gambling کے ذریعے منی لانڈرنگ ہو جاتی ہے اور پیسہ بائٹ ہو جاتا ہے then is black salaries کی ایک technique use ہوتی ہے company may have unregistered employees without written contract and pay them cash salaries dirty money might be used to pay them تو اس میں بہت سے salaries employees ایسے رکھ لیے جاتے ہیں جو اس company میں unregistered ہوتے ہیں اور کام وہ company میں کرتے ہیں لیکن company کے ساتھ registered نہیں ہوتے charge کر لی جاتی ہے to the company اور وہ company کا اتنا پیسہ جو black salaries میں گیا ہوتا ہے وہ white ہو جاتا ہے then tax amnesty schemes میں کسی ملک کے اندر اگر legalize کر دیا جائے باہر سے پیسہ لانا پاکستان میں بھی بہت دفعہ کیا گیا ہے کہ dollars اگر پاکستان اس کے بعد اگلا جو method اس حمال ہوتا ہے digital money جس کو digital money کہتے ہیں اس کو بھی use کیا جاتا ہے electronic money provides as easy a method of transferring value without revealing identity and untracked bank notes یہ جتنی بھی electronic money ہے اس کی transfer کرنا بہت آسان ہے کسی بھی طریقے سے آپ اس کو electronically transfer کر دیجٹل money ہے اور وہ نے کہا کہا سے transfer کی ہے z cash and monero known as privacy coins are examples of cryptocurrencies that provide unlinkable anonymity یہ سارے currencies جتنی بھی ہیں اس میں anonymity ہے اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کس کے پاس کتنے coin لیے ہوئے ہیں اور کتنے digital currency کس کے پاس ہے یہ لوگوں نے millions میں بھی لی ہوئی ہے اور وہ electronically اس کو transfer کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سی transfer ہو رہی ہے کیونکہ اس میں فیزیکل cash بالکل involved نہیں ہوتا privacy coins on public block chains like bitcoins and ethereum تو یہ bitcoins کا بھی آپ نے بہت زنا ہوگا تو bitcoins کے ذریعے بھی money laundering ہو سکتی ہے بہت سی پیسہ آپ جو ہے وہ digitally کسی کو بھی بھی سکتے ہیں electronically transfer کر سکتے ہیں سپر chases کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ use ہو رہا آج کر 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 ہر منی لانڈرین کی جتری می یہ ٹائپ ہیں اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ کے لیول پہ بہت سی ایفرٹ ہوتی ہیں بہت سی ایفرٹ ہوتی ہیں ایس کا والیوم بہت زیادہ ہے اگر گلوبل منی لانڈرین transactions account رفلی 800 بیلین US ڈالر 2 ٹریلین آنوالی آر 2 5 پرسنٹ آف گلوبل جی ڈی بی اس کا والیوم بڑا ہے کہ یہ دو ٹریلین تک آنوالی اس کی منی لانڈرین ہوتی ہے اور یہ ورڈ جی ڈی بی کا دو سے پانچ پرسنٹ ہے جو آنوالی منی لانڈرین کے ذریعے اس کو بائٹ کرتے ہیں then in 1989 group of 7 جس کو G7 کہتے ہیں جس کو فیٹف کہتے ہیں تو فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا پاکستان کے کیس میں بھی پاکستان کا کیس بڑے عرصے تک فیٹف کے اندر رہا ہے تو فیٹف ایک ایسا ادارہ ہے جو دنیا کے اندر منی لانڈرین کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں جو سٹیٹیجیز بناتا ہے اور اس کے بارے میں لارج جیم بناتا ہے اور یہ پورا سپروائز کرتا ہے کس ملک میں کون سے لاز ہیں جو منی لانڈرین باز ایکس پینڈ ٹو کمبیٹنگ دی فینانس آف ٹیررزم دوزار کے بعد جب آہ نائن لیون ہوا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو ٹیررزم فینانس کا بھی سبجیک جو تھا یہ فیٹف کے پاس چلا گیا تو فیٹف پوری دنیا کے ادار منی لانڈرین کو منی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ان بلکوں کے جہاں پہ لاز ویک ہوں ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ کیسے آپ نے ان لاز کو سٹرن کرنا ہے پاکستان نے بھی ایٹی منی لانڈرین ایک بنایا دوزار دس کے اندر سب سے پہلے انہوں نے سیکشن تین میں انہوں نے دیفائن کیا کہ منی لانڈرین کیا ہے تو کرائن سے بنائی گئی کوئی بھی پراپرٹی وہ اس کو ایک کرنا اس کو پاکستان اس کو یوز کرنا یہ سارے پاکستان میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ گلٹی گلٹی ہوگا منی لانڈرین کا دین is کنسیل اور ڈسگائز دی ٹرو نیچر اوریجن لوکیشن گلٹی اور ہونرشپ آف پراپرٹی نوئنگ اور ہیوی ریزر تو بلیو کہ سچ پراپرٹی پراپرٹی تو ایسی پراپرٹی جو کرائی پراپرٹی سے بنائی گئی ہو اس کو چھپانا کنسیل کرنا یا اس کے اوریجن کو چھپانا یا اس کے لوکیشن کو چھپانا یہ بھی منی لانڈرین کی دیفینیشن کے اندر آتا ہے منی لانڈرین کی دیفینیشن بہت وسیع ہے کسی دوسرے کی پراپرٹی کو پوزیس کرنا یہ بھی اسی زمرے میں اندر آتا ہے کہ یہ اس کی منی لانڈرین ہے پارٹی سپیٹ آسوسی ایٹس کنسپائر سٹو کمیٹ اٹیم ٹو کمیٹ ایڈ ابیٹ فیسیلیٹ آر کانسل دی کمیشن آف دی ایک تو اس ایک کو اس کے ساتھ اس کا حصے دار بننا اس کو ابیٹ کرنا اس کو ایڈ کرنا اس کو فیسیلیٹ کرنا یہ بھی اسی دیفینیشن کے زمینے میں آتا ہے سیکشن فور منی لانڈرین کی پنشمنٹ کے بارے میں ہے اور اس میں تین طرح کی پنشمنٹ ہے جو ایک سال سے دس سال تک کی ہے اس کے بعد پھر فائن ہے جو ٹوئنٹی میلین ٹوئنٹی فائی میلین روپیز تک ہو سکتا ہے اور فور فیچر آف پراپرٹی انوال سیکشن فور دیتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی کارپرٹ سیکٹر ہے تو اس میں دیفائن می ایکسن ٹوئن ہنڈرڈ میلین روپیز اگر کوئی کارپرٹ سیکٹر میں ہے کوئی فرم ہے کوئی اور چیز ہے تو اس میں پھر یہ ون ہنڈرڈ میلین روپیز تک فائن ہو سکتا ہے اینی ڈیریکٹر آفیسر آر اپلوئی آف سچ لیگل پرسن who is also found guilty under this action shall also be punishable as provided under this section تو اس میں کام کرنے والے جتنے لوگ ہوں گے کوئی ڈیریکٹر ہے کوئی آفیسر ہے کوئی اور ہے تو اس کو بھی جرم ہو سکتا ہے سیلین فیچر آف انتی منی لانڈر ایک کامیٹی بنے گی تو کامیٹ منی لانڈر بیدن 30 days of the commencement of this act the federal government shall by notification in the official gazet constitute a committee to be known as national executive committee پاکستان میں ایک national executive committee ہو گی جو منی لانڈر کو supervise کرے گی government shall by notification in the official gazet establish a financial monitoring unit which shall be housed in state bank of Pakistan تو یہ state bank میں create ہو گیا ہے اور اس میں یہ کام کر رہا ہے اور جو منی لانڈر کے بارے میں جو بھی فیصلے کرنے ہے یہ فیصلے کرے گا تو سیکشن 6 کے تحت پاکستان میں یہ بنا ہوا ہے اور کام کر رہا ہے the fmu shall exercise the following powers and perform the following functions namely to receive suspicious transaction report جتنی بھی suspicion ہوگی transaction کے اندر یہ ان کے پاس report آئے گی اور تمام bank جتنے بھی ہیں ان کو authorize کیا ہوا ہے اور وہ bound ہے کہ جب بھی کوئی suspicious transaction ہوگی تو وہ پھر اس unit کو مطلع کیا جائے گا and then ctr means currency transaction report transaction report is کہ ایک account سے دوسرے account میں اگر کوئی رقم transfer ہوئی ہے اور اس کی مالیت پاکستان میں اگر 3 million ہے اس سے زیادہ کی رقم transfer ہوئی ہے تو وہ ریپورٹ بھی FMU کو جاتی ہے اور FMU پھر اس طرح کی جو currency transaction reports ہیں اس کے اوپر بھی انکوائری کرتا ہے اور suspicious transaction report کے اوپر بھی انکوائری کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ whether this transaction is used for money laundering or otherwise تو یہ دو reports ہیں جس پھر suspicion transaction report ریپورٹ جس کو CTR کہتے ہیں تو یہ دونوں کی ریپورٹ جو ہے FMU کے پاس جاتی ہے اور FMU ان دونوں کے بارے میں پھر تحقیقات کرتا ہے تو جو بھی شخص اس transaction سے وابستہ ہے وہ اس کو بلائیں گے اور اس سے بلا کے اس information بھی لیں گے ریکار بھی دیکھیں گے اور اپنی تسلیح کریں گے کہ whether this transaction is used for money laundering or otherwise and such agencies shall be required to promptly provide the requested information تو آپ وہ تمام پروپرٹی اٹیچ کر سکتا ہے جس کے بارے میں یہ سبسپیشن ہو کہ یہ منی لانڈنگ کے اندر استعمال ہوئی ہے تو یہ پروپرٹی سیز ہو سکتی ہے اٹیچ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد پھر جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا اس تفتیش کا فیصلہ نہیں ہوتا یہ پروپرٹی اٹیچ رہتی ہے سیکشن فورٹین جو انٹی منی لانڈنگ ایکٹ ہے وہ دینٹ ریلیٹس بھی سرچ اینڈ سیزر سرچ اینڈ سیزر ہے کہ جو تفتیشی افسر ہے اس کے پاس جو منی لانڈنگ کے کیس کی انویسٹیکیشن کر رہا ہے اس کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ اس کیس کی تفتیش کے درمیان سرچ بھی لے سکتا ہے چیزیں سیزر بھی کر سکتا ہے پروپرٹی کنفیسٹ بھی کرتا ہے اور سرچ اینڈی بیلڈنگ پلیس، ویسل، ویکل اور ائرکریکٹ جہاں بھی وہ پروسیڈ رکھی گئی ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومیٹس رکھے گئے ہیں یا ریکارڈ رکھا گیا ہے تو تفتیشی افسر ہر اس جگہ کی تلاشی لے سکتا ہے اور جب یہ منی لانڈنگ کیس جا ہے وہ انویسٹیکیشن میں ہو تو تفتیشی افسر کے پاس وہ تمام پاورز ہیں جو سی آر پی سی میں ایک انویسٹیکیٹر کے آفیسر کے پاس ہوتی ہیں تو وہ آفیسر تمام پاورز ایکسرسائز کرتا ہے تینکیو باری مچ ٹیک کیر خدا حافظ